ابھی مجھے سندھ کے ایک بہت ذمہ دار بندیرے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہ حالت ہے کہ ایک مسجد ہے مسجد تھی ہے اگ نہیں اب تو گئی ایک تھی اس میں معزن اور امام دونوں ایک ہی شخص کیونکہ الگ کچھ کر رہے ہیں وہی ادان دیتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا تو سالہ سال سے یہ کیفیت ہے کہ وہ ادان دیتا ہے نماز جو آپ کا انتظار کرتا ہے ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا اور مسجد کے برابر میں ہوتل کے اندر فلمیں چل رہی ہیں وی سی آر چل رہے ہیں ٹی وی چل رہا ہے لوگ بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہیں ادان کی آواز کار میں پڑھ رہی ہے کسی کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ حال ہے کلمہ پوچھو کلمہ تو کلمہ نہیں آتا کیمپ ہم نے بھی لگائے ہیں مختلف جگہوں پر دار علوم کی طرف سے سیلہ حضر اگار کے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے لیکن حالت دیکھ کے جو گیمپ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حالات دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ رونا آتا ہے کہ نجاست کا پتہ نہیں استنجا کا پتہ نہیں وضو نہیں جانتے نماز تو ڈر کنار ایک کلمہ کا زبان سے نکل نہیں نکلتا ہے تو ایک طرف تو یہ حالت ہے بے خبری اور غفلت کی کچھ وہ ہیں جو نماز ہوتا تو بے شک کر رہے ہیں اور مجدوں بھی آتے ہیں لیکن جب دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکوں بن کر بیٹھتے ہیں قضاک بن کر بیٹھتے ہیں جب بازاروں میں جاتے ہیں تاجر تجارت کرتے ہیں تو قضاک بن کر تجارت کرتے ہیں لوگوں کی کھالیں کھنچنے کی فکر میں ہیں تو یہ بدعوالیوں کا طوفان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا جب نمازیں پڑھنے والے روزیں رکھنے والے جب پیسوں کی خاطر ایسے دیوانیں ہو جائیں کہ لوگوں کی کھال کھنچنے کی فکر میں ہوں تو حرام خوری پورے معاشرے کے اندر سرائت کر گئی ہو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دھیل دیتے رہتے ہیں دھیل دیتے رہتے ہیں پھر کبھی پکڑ لیتے ہیں یہ تو نبی کریم سرورِ دعالیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عذاب عام سے حلاق نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا لیکن جذوی عذاب جذوی طور پر سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں آتی رہی ہیں پہلے بھی اب بھی آ سکتی ہیں اور آ رہے آتی رہیں گی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے اپنے گراؤں کو چھوڑیں گے رہی رہے آتی 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 رہے آت